اگر بات کریں ہندوستان میں سیاسی رہنماؤں کی جد و جہد کی تو شروعات میں محمد علی جنہ جو ہندو مسلم اتحاد کی بات کیا کرتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ 1910 سے لے کر 1914 تک کئی بار لنڈن جا کر بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ بیٹنگز بھی کرتے رہے لیکن پھر کانگرس پارٹی میں ہندو انتہا پسند لیڈر مہاتمہ گاندی کی انٹری ہوئی جب محمد علی جنہ نے مہاتمہ گاندی کی ہندو پرس پالیسیز کا نوٹس لیا تو انہیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی کہ ہندو انتہا پسندوں کے ہوتے یہ اتحاد کبھی نہیں ہو سکتا اس بات کو سمجھنے کے بعد محمد علی جنہ نے کانگرس پارٹی کو چھوڑ دیا اور آر انڈیا مسلم لیڈ جائن کر لی اور یہی وجہ تھی کہ مہاتمہ گاندی کی جانب سے شروع کی جانے والی نان کوپریشن مومنٹ کا محمد علی جنہ نے بائیکارٹ کر دیا تھا نان کوپریشن مومنٹ ایک سیاسی مہم تھی جس کا آغاز چار ستمبر انیس سو بیس کو مہاتمہ گاندی نے کیا تھا اس تحریک کا مقصد برطانوی حکومت سے ہندوستانیوں کا تعاون واپس لینا اور انہیں خودمختاری دینے پر آمادہ کرنا تھا لیکن محمد علی جنہ کا ماننا تھا کہ مہاتمہ گاندی غلط کر رہے ہیں کیونکہ اس تحریک کے نتیجے میں ہندوستان میں صرف اور صرف انار کی پیدا ہوگی لہذا محمد علی جنہ نے مہاتمہ گاندی کی تحریک ادم تعاون کو سپورٹ کرنے کی بجائے اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا مسلم لیگ کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے نان کوپریشن مومنٹ پوری طرح سے دم توڑ گئی اس تحریک کی ناکامی کے بعد کانگرس کی طرف سے یکم جنوری انیس سو بائیس میں ایک نئی سیاسی جماعت سوراج پارٹی کی بنیاد رکھی گئی سوراج کا لفظی معنی آزادی یا خودمختاری ہے چترنجندہ سوراج پارٹی کے صدر جبکہ سیکریٹری موتی لال نہرو تھے اس پارٹی کے قائم کرنے کا مقصد ہندوستانیوں کی سیاسی خودمختاری کے لیے انیس سو تیس کے انتخابات میں شریک ہو کے قانون ساز اسمبلی کا حصہ بننا تھا محمد علی جنہ کیونکہ پہلے سے قانون اور آئین میں اختیارات کی بات کرتے تھے لہذا اس ٹائم پر انہوں نے بھی سوراج پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اور نتیجے میں سوراج پارٹی کے بہت سے امیدوار انیس سو تیس کے اس الیکشن میں نہ صرف مرکزی قانون ساز اسمبلی اور صوبائی قانون ساز کونسل کے لیے منتخب ہوئے بلکہ ان منتخب عراقین نے برطانوی حکومت کی غیر منصفانہ پالیسیوں کی شدید مخالفت بھی کی تاہم سوراج پارٹی زیادہ لمبے عرصے تک نہ چل سکی اور پارٹی پریزیڈنٹ چترنجندہس کی موت کے بعد ٹوٹ گئی اور پھر انیس سو ستائیس میں بریٹیشر کی جانب سے سائمن کمیشن پیش کیا گیا یہ سات ممبران پر مشتمل ایک کمیشن تھا جسے ہندوستان کے لیے قانون سازی کرنا تھی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ قانون سازی تو ہندوستان کے لیے کی جا رہی تھی مگر اس کمیشن کے ٹوٹل ممبران میں ایک بھی ہندوستانی رہنما کو شامل نہیں کیا گیا تھا جس پر ہندوستانیوں نے برطانیہ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں کانگرس کی جانب سے نہرو رپورٹ پیش کی گئی انیس سو اٹھائیس میں پیش کی جانے والی نہرو رپورٹ برطانوی ہندوستان میں یاداشت کے حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں ہندوستان کے آئین کے لیے نئے ڈومین سٹیٹس اور حکومت کے وفاقی سیٹ اپ کی اپیل کی گئی تھی موتیلال نہرو کی اس رپورٹ میں کانگرس کا یہ کہنا تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان کی ہلکہ بندی کی جائے تاکہ ہندو مسلم اتحاد قائم رہ سکے لیکن یہاں محمد علی جنان نہرو رپورٹ کی یہ کہہ کر مخالفت کرتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان اور ہندو دو الگ مذہبوں کے ماننے والے ہیں جن کے عقائد اور نظریات کسی بھی صورت ایک نہیں ہو سکتے لہٰذا ہندوستان کی ہلکہ بندی جغرافیائی لحاظ سے نہیں بلکہ مذہبی بنیاد پر ہونی چاہیے اور پھر اسی دو قومی نظریہ کے مطابق ہندوستانی علاقوں کی ہلکہ بندیوں کے حوالے سے محمد علی جنان نے اپنے چودہ نکات پیش کیے لیکن ان چودہ نکات کے حوالے سے بریٹش گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پیشرفت نہ ہوئی اور پھر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈروں میں اختلافات جنم لینے لگے اور محمد علی جنان نے دلبرداشتہ ہو کر انیس سو تیس میں ہندوستان چھوڑ دیا اور برطانیہ چلے گئے اور پھر اگلے چار سال تک وہیں وقالت کرتے رہے گو کے جنان انڈیا چھوڑ چکے تھے لیکن اس دوران بھی انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور انیس سو تیس سے انیس سو اکرتیس میں منقض ہونے والی گول میز کانفرنس کے دو اجلاس میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کی نمائنگی بھی کرتے رہے جبکہ انیس سو تیس میں منقض ہونے والی تیسری گول میز کانفرنس میں محمد علی جنان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا محمد علی جنان جن دنوں برطانیہ میں مقیم تھے ان دنوں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت علامہ محمد اقبال کو سونک دی گئی تھی لیکن پھر انیس سو چونتیس میں مسلم لیگی رہنما خاص کر علامہ محمد اقبال نے محمد علی جنان کو یہ کہہ کر ہندوستان واپسی پر مجبور کر دیا کہ آپ کو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے لڑنا ہی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں اس لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہی ہوگا محمد علی جنان جو کہ علامہ اقبال کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے ان کی بات کو ٹال نہ سکے اور ہندوستان واپس آگئے یوں ایک بار پھر سے انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا اس کے بعد انیس سو پینتیس میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا جسے برطانوی پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا تھا اسی ایکٹ کے تحت انیس سو سنتیس کو ہندوستان میں صوبائی الیکشن کروائے گئے ان انتخابات میں کانگرس پارٹی کو تو خوب کامیابی ملی وہیں مسلم لیگ کو پورے ہندوستان سے صرف چار اشاریہ چار فیصد بوٹ ہی مل سکے اتنے کم ووٹ ملنے کا مطلب تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے کی بجائے کانگرس کا ہی ساتھ دیا تھا لہٰذا ہندووں کے لیے یہ ڈبل خوشی کا موقع تھا پہلی خوشی یہ کہ انہیں ان انتخابات میں بھرپور کامیابی ملی اور دوسرا وہ اس بات سے اور بھی زیادہ خوش تھے کہ ان کے سب سے بڑے حریف محمد علی جنان جو اکھن بھارت کو توڑنے اور مسلمانوں کے لیے الگ خودمختار ریاست بنانے کے لیے سرطور کوشش کر رہے تھے انہیں مسلمانوں نے ان کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیئے تھے لہذا انتخابات میں ناکامی کے بعد مسلم لی کے بیشتر بڑے بڑے رہنماوں نے بھی یہ بات بولنا شروع کر دی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے کہ ہم الگ ریاست کی ڈیمانڈ نہیں کرتے لیکن اس کے بدلے میں ہمیں بھارت میں ہی رہتے ہوئے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے کچھ اختیارات دے دیے جائیں لیکن محمد علی جنان نے مسلم لی کے ان لیڈران کی اس بات کی بھرپور سرزنش کی اور الگ ریاست کے قیام سے کم پر ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہوئے حالانکہ محمد علی جنان کے لیے بھی انتخابات کے یہ نتائج انتہائی مایوز کن تھے لیکن وہ جنان ہی کیا جو حالات سے ہار جاتے لہٰذا انہوں نے مسلم لی کی غلطیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد پوری آرگنائزیشن کے سٹرکچر کو نئے سیرے سے تشکیل دیا اور مسلمانوں میں شعور و آگہی بڑھانے کی غرض سے سرطور کوشش شروع کر دیں انہوں نے مسلمانوں کو دو قومی نظریے اور ایک الگ خودمختار ریاست کی اہمیت کا درس دینے کے پیش نظر آئے دن عوامی اجتماعات اور جلسوں سے خطاب کرنا شروع کر دیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک جو مسلمان کانگریس کی چکنی چپڑی باتوں اور اکھانٹ بھارت جیسے ناروں کے سہر میں گرفتار تھے انہیں ایک آزاد ریاست کی اہمیت کا احساس ہونے لگا اور یہ پہلی بار تھا جب ہندوستان کے کونے کونے سے ایک الگ اور آزاد وطن کی آوازیں اٹھنے لگیں اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی جسے شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا اور وہی وہ پہلے مسلم رہنما تھے جنہوں نے انتیس دسمبر انیس سو تیس کو الہباد میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں پریزیڈنشل خطاب کے دوران پہلی بار دو قومی نظریہ پیش کیا تھا جس کے بعد انیس سو تیس میں چودری رحمت علی نے مستقبل میں بننے والی خودمختار ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا کہا جاتا ہے کہ چودری رحمت علی سے پانچ سال پہلے یہ نام غلام حسن شاہ قاظمی نے اپنے ایک اخبار کے لیے سوچا تھا محمد علی جنہ جو کہ علامہ محمد اقبال سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اسی نسبت کی وجہ تھی کہ جو جنہ ماضی میں ویسٹن تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہوا کرتے تھے شائر مشرق کی صحبت میں رہ کر وہ پوری طرح سے تبدیل ہو چکے تھے اور اب ان کی تقاریر میں واضح طور پر نہ صرف اقبال کے نظریات کی جھلک دکھائی دیتی تھی بلکہ وہ اپنے خطابات میں بہت بار علامہ محمد اقبال کے اقوال اور ان کی شائری کو بھی کوٹ کیا کرتے تھے محمد علی جنہ کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان جسے لاہور ریزولیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے منظور ہو گئی لاہور ریزولیشن میں دو کمی نظریہ کے مطابق الگ دیس بنے گا پاکستان اور مسلم لیگ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے فیصلے کی منظوری دی گئی قرارداد پاکستان کی منظوری نے پوری کانگرس پارٹی اور اس کے ہندو پرست رہنما مہاتمہ گاندی کے تن بدن میں آگ لگا دی اور پوری ہندو کمیونٹی یک زبان ہو کر بول اٹھی کہ ہم بھارت ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے اسی سال انیس سو چالیس میں پاکستان کے سب سے بڑے انگلیش نیوز پیپر ٹانک کی دہلی میں بنیاد بھی رکھی گئی تھی قرارداد پاکستان سے پہلے انیس سو تالیس میں کیونکہ ورڈ وارڈ ٹو شروع ہو چکی تھی تو برطانیہ چاہتا تھا کہ بھارت اس عالمی جنگ میں اس کا ساتھ دے لیکن بھارت نے ورڈ وارڈ ٹو میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا مارک انیس سو بھارت کے آخر میں برطانیہ کی طرف سے کرپس مشن شروع کیا گیا اس مشن کی قیادت برطانیہ کے ایک سینئر وزیر سٹیفورڈ کرپس کر رہے تھے اور اس مشن کا مقصد تھا کہ بھارت کو کسی بھی طریقے سے ورڈ وارڈ ٹو میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے امادہ کیا جائے لیکن یہ مشن پوری طرح ناکام رہا اور پھر آٹھ اگست انیس سو بھارت کو مہاتمہ گاندی نے قوٹ انڈیا مومنٹ جسے اگست کرانتی مومنٹ بھی کہا جاتا ہے شروع کر دی اس تحریک کا مقصد برطانیہ کو کسی بھی طریقے سے بھارت سے جلد سے جلد نکالنا تھا کیونکہ مہاتمہ گاندی کو یہ لگتا تھا کہ اگر انگریز انڈیا سے نہ نکلے تو جاپان بھارت پر حملہ کر دے گا مہاتمہ گاندی کا ایسا سوچنا شاید ٹھیک بھی تھا کیونکہ ورڈ وارڈ ٹو میں جاپان جرمنی اور اٹلی ایک ساتھ تھے جبکہ دوسری جانب فرانس برطانیہ امریکہ سوویت یونئر اور چائنہ کا اتحاد تھا صورتحال یہ تھی کہ برطانیہ یورپ میں اکیلے لڑا ہا تھا جبکہ باقی چاروں اتحادیوں کو ہٹلر شکست فاش دے چکا تھا جاپان کیونکہ ہٹلر کا اتحادی تھا اور انڈیا کے نزدیک بھی تھا تو لہذا یہ خطرہ مڈلا رہا تھا کہ کہیں جاپان برطانیہ کو ہرانے کے لیے بھارت پر حملہ نہ کر دے اور ایسا نہ ہو کہ برطانیہ کو شکست دینے کے بعد جاپان انڈیا پر قابض ہو جائے سو اسی خطرے کے پیش نظر گاندی نے برطانیہ کو بھارت سے نکالنے کے لیے کوئٹ انڈیا مومنٹ کا آغاز کیا لیکن اس مومنٹ کے نتیجے میں بریڈشر ناراض ہو جاتے ہیں اور کانگرس لیڈران پر گھیرا تنگ کرتے ہوئے انہیں پکڑ پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیتے ہیں ادھر کانگرس لیڈران جیلوں میں بند تھے اور ادھر محمد علی جنہ نے قیام پاکستان کی کوششوں کو مزید تیز کر دیا اور بریٹش سرکار سے باتچیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ عوامی جلسوں سے بھی خطاب کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1945 میں ہونے والے عام انتخابات میں اس بار مسلم لیگ نے واضح کامیابی حاصل کرتے ہوئے 75 فیصد ووٹ حاصل کیے وہی مسلم لیگ جو 1937 میں صرف 4.4 فیصد ہی ووٹ لے پائی تھی آج محمد علی جنہ کی سرطور کوششوں کے نتیجے میں واضح برتری حاصل کر چکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اب محمد علی جنہ کا حوصلہ بلند ہو چکا تھا لیکن پھر 1946 میں برطانیہ کی جانب سے ایک وفد کیبنٹ پیشن پلان لے کر ہندوستان آیا جس میں پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مسلم لیگ اور کانگرس کے سامنے ہندوستان کے جغرافیائی لحاظ سے ایک ایسا الیکشن پلان دیا گیا جسے مسلم لیگ اور کانگرس دونوں پارٹیوں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور یوں یہ پلان پوری طرح سے ناکام ہو گیا لیکن اس پلان میں کیونکہ پاکستان بنانے کی تجویز کو رد کر دیا گیا تھا تو اس کے رد عمل میں کلکتہ میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے یہ ہنگامیں تین دن تک جاری رہے اور ان میں بے شمار افراد مارے گئے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ قتل و غیرت اور ہنگامیں ایک ساتھ پورے بھارت میں پھیل گئے لاکو افراد کے مرنے کے بعد کانگرس کو یہ بات سمجھ میں آئی کیا بڑوارہ ہو کر ہی رہے گا کیونکہ اب مسلم پوری طرح سے پاکستان بنانے کی زد پر اڑ چکے تھے ادھر دو سٹمبر انیس سو پنتالیس میں ورڈ ورڈ ٹو ختم ہو چکی تھی اور برطانیہ میں اب کلیمٹ ایٹلی کی نئی حکومت بھی بن چکی تھی ایٹلی نے بھارت میں مسلم لیگ اور کانگرس سے یہ کہا کہ انیس سو ورٹالیس تک جس کسی کا بھی پروپوزل شاندار ہوگا اسے سرکار بنانے کا احتیار دے دیا جائے گا جس کے بعد ہم بوریا بستر باندھ کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے لیکن پھر بریٹیشر نے اپنا ارادہ بدل دیا جس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جون پلین لے کر انڈیا آیا جون پلین جسے انڈین انڈیپینڈنس ایٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے اس ایکٹ میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان دو الگ آزاد ریاستیں بنیں گی یوکائد عظم محمد علی جناہ کی انتھک محنت اور بے شمار مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر مارز وجود میں آ گیا قائد عظم 15 اگست 1947 میں آزاد اور خودمختار پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب کیے گئے قیام پاکستان کی طویل جدوجہد میں قائد عظم نے ایک ایسا راز چھپائے رکھا کہ اگر اس راز سے متعلق ہندو کو علم ہو جاتا تو آج شاید پاکستان دنیا کے نقشے پر نہ ہوتا وہ راز کیا تھا اور مزید یہ کہ قیام پاکستان کے بعد مفاد پرست اور سازشی ٹولے نے محسن پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کو کس کس طریقے سے سازشوں اور عزیتوں میں گھیرے رکھا کہ آپ آخری وقت میں بے یارو مددگار کون سے الفاظ کہنے پر مجبور ہو گئے ایسا ہی اور بہت کچھ جو آپ نہیں جانتے ہوں گے یہ سب جان پائیں گے بائیوگرافی آف قائد عظم کے پارٹ میں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا بائیس بھی بنی ہوگی سو اسے لائک کریں شیئر کریں اور انفوزیہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اللہ حافظ